گلفام خاتون آئی تھی اور مجھے خزینہ سلطان کے منیسہ جانے کے بارے میں بتا رہی تھی ہاں میں نے یہی مناسب سمجھا سلمان ماظرت چاہتی ہوں میں لیکن میری عارض ہے کہ اس فیصلے پر دوبارہ غور کر لیجی آپ کیونکہ وہ یہی سمجھیں گی کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے اور خزینہ سلطان ویسے بھی دکھ میں ہے کچھ وقت گزر جائے گا تو ضرور سنبھل جائیں گی وہ تم تسلی خاتے رکھو حرم خزینہ کے لیے یہی مناسب ہے آو میرے آقا شاہ حبان سلطان تشریف لائی ہیں آنے تو اسے میرے آقا خزینہ سے بات ہو گئی تمہاری آقا آگے مناسب ہو تو بات ہو گئی اس نے جانے سے انکار کر دیا آقا سے درخواست کی ہے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی گزارش کی ہے میں نے معلوم ہے شہزادی کی صحت ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں انہیں ریاعت مل جائے گی اللہ تمہیں خوش رکھے ہو رم مجھے یقین ہے آقا تمہاری بات مان لیں گے شہزادی ایسے واقعات کو ہمارے درمیان رونما ہونے کی اجازت نہ دیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلط فہمی ہو میری خور ہم میرے سر رائے جاند سلطان آپ کل کس وقت روانہ ہو رہے ہیں اللہ کی رضا سے کل صبح صبح رہی شہزادی تیار ہیں کیا سفر پہ جانے کے شوق سے ان کی آنکھوں میں نیم نہیں ہے بہت خوش ہے اور بہت پرجوش ہے لیکن بیازہ تو داس ہے بہت میں نے سمجھایا بھی مکر تسلی نہیں ہوئی وہ سلیم سے زیادہ پرجوش ہے معلوم ہے لیکن ہر چیز کا وقت مقرر ہے سلمان پھر سے وقت حجر آ رہا ہے آج شب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں آنکھیں بن کیے بخیر جی بھر کر آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں میں میری حرام میرے سب دکھوں کا مدابہ ہو تم ملکہ میرا دل تمہارے وجود پر جان دیتا ہے آشنا ہے وہ تمہارے سب احساسات کا شاید تم سمجھتی ہو تمہارا حال دل میں نہیں جانتا ترحقیقت ہم دونوں ایک جان دو قلب ہیں تمہیں جب بھی ذرا سی ڈھیس پہنچتی ہے تمہارا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ جان لیتا ہوں میرے سہرہ جیسے وجود میں تم باد نسین بن کر آئی ہو عبرِ رحمت کے مانندائی ہو تم خورم ورنہ محبی کا وجود ہمیشہ پیاسا ہی رہتا اے میرے جان و دل و روح کے مالک میرے محبوب دیکھ رہے ہو نا تم خزینہ سلطان دوبارہ شاہ سلطان کے ساتھ سمجھوتا کر چکی ہے مجھ سے ان کی نفرت اس قدر گہری ہے کہ کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا انہیں قسم سے شاہ سلطان سے گھبرانا چاہیے ملکہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا بالکل ممکن نہیں تمہیں یہ جاننا ہوگا سمبل آغا کہ لمحہ لمحہ وہ کیا کرتی ہے کس سے ملتی ہے سب معلومات دو کے مجھے اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا لیکن مرجان آغا نام کا وہ چلاد چڑیا بھی نہیں اڑنے دیتا قسم سے ملکہ نازلی خاتون کی جگہ کوئی اور کنیز رکھیں کیا خیال ہے آپ کا نہیں قسم خاتون کافی ہیں ملکہ آقا کی جانب سے مکتوب آیا ہے تم سب چوت اخلیہ چاہتی ہوں میں ملکہ اے گلے اندام گلے روح گلے مثال ملکہ میرے دل کی حکمران خورم اپنے فراق کے درد میں میرے دنوں کو شب میں تبدیل کرنے والی اور میرے ہر شب کو اپنے غم سے بھرنے والی مجھے اپنی یادوں سے پریشان کرنے والی خورم چاندنی شب میں تمہاری نرم نازک سلفوں کو چھونے کی حاصرت ہو گئی مجھ سے آشف تاثر کو آجز اور ترویش بنانے والی ہو رہم بس تمہارے گلے روح چہرے کو ایک بار نظر بھر کر دیکھنے کی خواہش ہے اس کے سوا میری کوئی عرضو نہیں اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو محبی کے دل کی آواز سنو خداوندہ نہیں مشتاق میں سرفو سنو برکا بروز حشر میرے سر پہ سایا ہو سمن برکا گیا ہوں جان سے تو بھی تڑپ ایک مجھ میں باقی ہے خدا جانے کہ میں مضبوح ہوں کس تست خنجر کا پڑا رہتا ہے اکثر راہ میں تامن درازوں کے یہ سر مشتاق ہے کیا جانے کن پاؤں کی ٹھوکر کا جواب نامہ تو معلوم اس کے پاس سے آتا کوئی پر اڑتے اڑتے شاید آپ پہنچے کبوتر کا غرض ہر وقت روتے ہی رہے ہم دل کے ماتم میں نہ سوکھا ایک دم رومال اپنے تیدہ در کا گئے دن وہ محبی جب ہم سکھ کی نیند سوتے تھے کیا نالوں نے میرے پھر بپا ہنگامہ محشر کا موسیقی موسیقی شاہ حبان میرے آقا آپ کی صحیح سلامت واپسی کے لیے ہر دل میں دعا کرتی تھی اپنے رب سے شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے تم سب کی دعاوں سے ہی میں یہاں ہوں موسیقی آقا خوش آمدید شکریہ حسینہ میرے آقا کیسی ہو تم میرے جان مند سلطان آ گئے خوشی اور مسرد کے سوا کیا ہوگی میری حالت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مبارک چہرہ پھر سے دیکھنا نصیب کیا میرے آقا گلفام خوش آمدید میری آقا آپ کو خوش آمدید آقا جانگیر میرے جانگیر میرے بہادر پسر آپ کو ایک مکتوب لکھا تھا میں نے آپ کو دعائیں بھیجی تھی اس میں ماظرہ چاہتا ہوں کہ جواب نہ دے سکتا دی آپ تو جانتی ہیں کہ جنگ کے دوران کسی اور طرف دیہان دینا مشکل ہو جاتا ہے میں سمجھ سکتے ہیں سلمان میں یہ سوچ کر بہت خوف ستا ہو کے تھی کہ آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں کی ایسی باتیں مت سوچو رم بتاؤ ذرا کیا ہوتا رہا میری غیر موجود کی میں کیا نہیں ہوتا رہا آپ جب سفر پر تھے تب ایک خبر ملی بتایا گیا کہ آپ پر حملہ ہوا ہے آپ بہت سخمی ہو گئے ہیں کہاں سے آئی یہ خبر قطعی ایسا کوئی واقعہ رنوان نہیں ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا ہے گجبی لیکن اس وقت تک میری حالت کیا ہوئی میں جانتی ہو یا میرا اللہ پھر مصطفیٰ پاشا سے تصدیق کی لگا میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں معلوم میں بہت ڈر گئی تھی سلمان آپ کے لئے اپنی اولاد کی لئے جیسے ایک بھیانک خواب ہو کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر ایک خبر اور آئی کہ شہزاد مصطفیٰ نے آپ کی غیر موجود کی سے فائدہ اٹھا کر پایا ہے تخت کی جانے پیش کرنی شروع کرتی ہے آو مجھے یاد فرمائے آپ نے آقا فوراً وضاحت کرو مصطفیٰ پاشاہ میرے سفر کے دوران تمہیں ایک خبر ملی تھی میرے مجروح ہونے کی اطلاع کیا ہے اصل مسئلہ کون جرد کر سکتا ہے ایسا مکتوب بھیجنے کی میرے آقاً شہزادی آپ کے حکم کے مطابق مرکز آفندی کے سفر سے واپس آتے ہی میں نے ان سے ملاقات کی تو پھر آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچا دیا بلکل شہزادی فلاہی ادارے کو آپ کی بخشی ہوئی سمین سے وہ بہت خوش ہوئے وہ آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں آلہ اگر انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا بلکل شہزادی اس کے علاوہ مرکز آفندی نے آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی درخواست کی ہے قبول فرمائیں تو ان کی حصت افسائی ہوگی یہ سنبھل کے پھول ہیں شہزادی اگر آپ اجازت دیر تو اس کے معنی واضح کر دوں سننا چاہوں گے شہزادی مرکز آفندی کے شیخ سنبھل آفندی کے پیر محمد جمال الدین آفندی نے ایک دن اپنے طلبہ سے کچھ پھول لانے کا فرمایا تمام طلبہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت پھول لے کر آئے ان کے سامنے لیکن ان میں سے صرف ایک یوسف سنان اپنے ہاتھ میں ایک مرچھائے ہوا اور خستہال سنبھل کا پھول ساتھ لیا پیر نے سوال کیا اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے حکمت تو چواب دیا یوسف سنان نے میرے پیر میں نے جس پھول کے جانب ہاتھ پڑھایا وہ اللہ کو ذکر کرنے میں مصروف نظر آیا میں انہیں پودے کی ٹہنے سے توڑ کر اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ سنبھل کا یہ پھول اپنی ٹہنے سے ٹوٹا ہوا ہے تو میں اسے اٹھا کر لے آیا آپ کے لئے اس طرح یوسف سنان کو سنبھل کا تخلص ادا ہوا ان مرچھائے ہوئے پھولوں سے شہزادی مرکز آفندی سے میرا شکریہ کہیں قاضی صاحب قسمت میں ہوا تو ایک دن ان کی درگاہ میں جا کر ملاقات کروں گے بلکل شہزادی بلکل اجازت دیں موسیقی موسیقی کسے ہیں آپ قاضی صاحب بہت شکر ہے پاشا بہت شکر شہزادی کے پاس سے آ رہا ہوں کاری خیر میں خوب حصہ لے رہی ہیں پاشا ہاں بلکل ایسا ہی ہے نیک لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ کام ہمارے فرض میں شامل ہے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا قاضی صاحب آپ اگر چاہیں تو محل میں چڑھ کر بات کرتے ہیں جیسے آپ کی خوشی پاشا محترم آئیے شہزادی آقا نے آپ کو فوراں یاد کرمایا ہے لگتا ہے ہورم نے شکایت کر دی ہے میری ہمیں کسی بھی طرح ہورم کو اس محل سے نکالنا ہے انہیں آپ بلائیں ہورم سلطان اب اڑھتے پر اندے پر بھی شک کرنے لگیں گلفام خاتون شہزادی کے بلانے پر وہ کبھی نہیں آئیں گی اور اگر آپ ہی گئیں تو لشکر ساتھ لے کر آئیں گی کیا کریں پھر میں کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی شہزادی آپ فکر نہ کریں سفر کیسا گزرا سپاہی آپ اس میں کیا باتیں کرتے تھے دشمن کے اوپر ہمیں کالی گھٹا کی طرح چھا جائیں گے تم مجھے وہاں دیکھتے بلکل نہیں گھبرایا روزانہ تلوار کی تربیت حاصل کرتا تھا کیا ہوا تم ڈر گئی کیا میں تو نہیں ڈر آ لیکن تم ڈر گئے ہو ڈڑنے والا لگتا ہوں کیا سفر میں تم نے اپکائی کی تھی معلوم ہے سلیم کیا ایسا کچھ نہیں ہوا شہزادی گل فارم کیا مطلب ہے آپ کا شہزادی کچھ سوچا ہے آپ نے کیا آؤ میرے ساتھ کل شام آکر سے ملے آئی تھی میں میں نے آپ کا پوچھا تھا مگر آپ وہاں نہیں تھے جی ہاں مجھے کام تھا شہزادی کوئی مسئلہ ہے کیا آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی تھی بس یہی وجہ تھی جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے میں نے اپکائی نہیں کی بابا آپ کبھی تمہیں سفر پہ نہیں لے کے جائیں گے آتے ہی جھگڑا شروع کر دے تم دونوں میں سفر میں ڈر سے اپکائی کر دی یہ کہا تو جھگڑا کرنے لگا مجھ سے خاموش رہو بیازت فوراں مہر چلو بالی صاحب شہزادی آؤ آقا آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے مناسب وقت ڈھونڈ رہی تھی اس واقعے کے بارے میں تم بھی جانتی ہو مجھے چاہست دیں تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کیا وضاحت کروگی تم شاہوبان مصطفیٰ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ آقا میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر پائے تخت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ آقا پائے تخت واپس مصطفیٰ میرے ساتھ اٹھا کرنا چاہتے تھے مصطفیٰ میرے ساتھ اٹھا کرنا چاہتے تھے خورم بتا رہی تھی کہ تم نے اس غداری کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش یہ سب کس نے کیا معلوم نہیں لیکن یہ کھیل تھا وہ جو بھی حقیقت ہے آپ کو بتا دیں گے شہزادی کے وہمہ گمان میں ایسی بات کبھی نہیں آ سکتی کبھی بھی نہیں شہزادی میرا خیال ہے کہ اپنے کھوڑے ہوئے کوئے میں آپ خود ہی گر گئی ہے نا کچھ بھی کر لو بے سودھ ہے ارم آقا شہزادی مصطفیٰ کے بے قصر ہونے کے مطالق جان جائیں گے یہ تو تم بھی جانتی ہو بلکل ایسا ہی ہے لیکن انہیں شک رہے کہا ہمیشہ ابراہیم پاس شاہ کا بھی انجام اسی وجہ سے ہوا تھا آقا کا شک بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور آخر کار جلات بن کر مجرم کی گردن تک پہنچ گیا یہ مت بھولیے گا شہزادی موسیقی موسیقی